ناظرین میرے کپتان نے بلاخر اس تاریخ کا اعلان کر دیا ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا پچیس تاریخ کا بلاخر آج انہوں نے اعلان کر دیا دو دن پہلے سے تیاری شروع کر دیں کیونکہ یہ پٹرول اور ڈیزل بھی بند کر دیں گے یہ انٹرنیٹ بھی بند کر دیں گے تو اس لئے آپ جلدی نکلیں اور ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ آ جائیں کیا حکومت جو ہے وہ ان کی ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ افورڈ کر سکتی ہے آپ تو نیوٹرل ہو نہیں سکتے آپ تو کسی صورت نیوٹرل نہیں ہو سکتے آپ نے تمام جلسوں کے اندر تقریباً نے یہی بات کہی کہ جی آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے لیکن اب اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا ناظرین میرے کپتان نے بلاخر اس تاریخ کا اعلان کر دیا ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا پچیس تاریخ کا بلاخر آج انہوں نے اعلان کر دیا تقریباً میرا خیال میں کوئی پچیس منٹ کی یہ پریس کانفرنس تھی پچیس منٹ آدھا گھنٹے کی تقریباً پریس کانفرنس کی پشاور کے اندر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور سب سے پہلے جلدی جلدی بات کر لیتے ہیں کہ ایکچولی اس پریس کانفرنس میں کیا کہا گیا سازش کا پتہ لگ گیا تھا جون سے مجھے علم ہو گیا تھا پوری کوشش کرتا رہے کہ سازش کو روک لیں لیکن بدپسمتی سے سازش روکی نہ جا سکی پتہ بھی تھا کہ آپ کو سازش ہو رہی ہے لیکن پھر بھی سازش نہیں روک سکی اس کے بعد پھر وہ یہ مراسلے کی بات امریکی ہیلکار سے ملاقات ہوئی مسئلے مسائل جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جی اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو مسئلے مسائل جاری رہیں کہ معاف کرنا اگر ہٹا دیا تو معاف کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اگلے دن جو ہے وہ تحریک اعدم اعتماد ٹیبل کر دی گئی امریکی سفارت خانے میں ہمارے لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں بیس بیس کروڑ پارٹی چھوڑنے کے لئے جو آفر کیا گیا اچھا یہ ابھی تک نہیں پتا کہ بیس کروڑ پر ایکچولی کس نے لیا ہے مطلب یہ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے بعد جو انہوں نے کہا میڈیا پہ کیمپین چلتی رہی کہ جی ہماری حکومت بڑی خراب ہے سازش یہ سازش میرے خلاف نہیں پاکستان کے خلاف ہوئی ہے پیٹرٹیزم بیسکلی اس کو بھارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں میرے لئے نہیں کر رہے ہیں پاکستان کے لئے کر رہے ہیں جبکہ ایکچولی تو آپ کو پتا ہے اقتدار کی جنگ ہے یہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہمارے دور میں گروت ریڈ جو ہے وہ چھے فیصے تک ہو چکا تھا لوگ کہہ رہے تھے انیس سو ساٹھ کے بعد ایسی سنتی ترقی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ریکارڈ فصلی ہوئی سارے بردش سنین میں سب سے زیادہ روزگار یہاں پہ پیدا ہوا آئی ٹی ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئی سب سے زیادہ ہوئی کوئی کرپشن نہیں ہوئی کوئی منی لانڈنگ نہیں ہوئی ایک سو بی سرب ڈالر کا خسارہ جو ہے بی سرب ڈالر کا خسارہ میں ملا تھا لیکن ہم نے ساری چیزوں کو ٹھیک کیا اب کیا صورتحال ہے کہ روپیہ گر رہا ہے مہنگائی ہو رہی ہے ریکارڈ ٹیک سے کٹھا کیا جا رہا ہے ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں توہین کی گئی ہے ملک کی منتقیم حکومت کو ہٹا کر اور دوسرا کہ باہر بیٹھ کر ایک انڈر سیکٹری جو ہے امریکہ کا وہ دھمکی دیتا ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ کیونکہ ہماری بات نہیں مانتا اور یہ روس کیوں چلا گیا اس کے بعد ایک غلط بیانی انہوں نے کی بڑی امپورٹنٹ جس پہ ایکچلی انہوں نے یہ سکرین کے اوپر آپ دیکھئے کہ یہ میں نے نکالا انہوں نے کل بھی بیسیکلی یہ ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ بھارت کو دیکھیں کہ بھارت نے یو ہے اس نے روس سے جو ہے وہ پٹرول لیا ہے پٹرول اور ڈیزل اور انہوں نے پٹرول اور ڈیزل کی کیمتے کم کرتی ہیں یہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا دیسپائیگ بین پارٹ اف دے قوارڈ انڈیا سسٹین پریشور from the u.s. and brought discounted russian oil to provide relief to the masses this is what our government was working to achieve with the help of an independent foreign policy یہ انہوں نے آج اس کا اپنی پریس کانفیس میں جو کہ ٹیکنکلی غلط بات ہے کیونکہ نرملا جو کہ انڈیان گرمنٹ سے تعلق رکھتی ہیں انہوں نے announce کی یہ بات کہ we are reducing the central excise duty on petrol by 8 rupees per liter and on diesel by 6 rupees per liter this will reduce the price of petrol by 9.5 per liter and diesel by 7 rupees per liter یہ basically چونکہ انہوں نے اپنی جو excise duty ہے اسے کم کیا ہے اس کی وجہ سے یہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں انڈیا کے اندر کم ہوئی ہیں anyways اور اس کو میں دیکھ رہا تھا ان کے سارے وہ جو وہ بھی سارے سے آتی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں سب کو سارے پاکستانیوں کو دعوت دیتا ہوں ایک سیروس مین سٹورنٹس کاروباری طبقہ پچیس مئی کو آپ جو ہے وہ اسلام آباد آئیں اور کشمیر ہائیوے پر تین بجے میری آپ سے جو ہے وہ ملاقات ہوگی انہوں نے کہا جتنی دیر ہم رہنا چاہیں گے ہم رہیں گے ہم ہماری یہ ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ election کی تاریخ کا اعلان کریں اسیمڈیاں تحلیل کریں صاف شفاف election ہونے چاہیے اگر بیروکسی نے راستہ روکنے کی کوشش کی تو ہم action بھی لیں گے اور فوج سے ہم کہیں گے کہ آپ neutral ہیں آپ neutral ہی رہیں اچھا یہ بڑا interesting comment تھا کہ آج تک اس سے پہلے basically neutral کے حوالے سے جو ہمیں سارا کچھ کہا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ جی آپ تو neutral ہو نہیں سکتے آپ تو کسی صورت neutral نہیں ہو سکتے تمام جلسوں کے اندر تقریبا انہوں نے یہی بات کہی کہ جی آپ neutral نہیں ہو سکتے لیکن اب انہوں نے جا کے فوج کے حوالے سے بھی کہہ دیا جناب کوئی مسئلہ نہیں neutral ہیں neutral رہے ہیں آپ کوئی چکر نہیں اور interestingly ملتان کے اندر جو انہوں نے جلسہ کیا تھا اس کے اندر بھی انہوں نے کوئی neutral neutral کا ذکر نہیں کیا تو آج جو ہے وہ پتہ نہیں اس کا میں کس طرح اس کو ڈیکورڈ کروں ادھا کی مطلب ہے کہ جناب اگر اب آپ neutral ہیں تو ویشن neutral رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں لیکن اگر آپ پہلے neutral تھے تو تب وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ neutral تو آپ ہو نہیں سکتے یا آپ نکی کے ساتھ ہوتے ہیں آپ بدی کے ساتھ ہوتے ہیں تو اب جو neutrality ہے وہ عمران خان صاحب کو پسند آگئی ہے اچھا دوسری بات یہ پھر انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ آپ پہلے نکلیں دو دن پہلے سے تیاری شروع کر دیں کیونکہ یہ پٹرول اور ڈیزل بھی بند کر دیں گے یہ انٹرنیٹ بھی بند کر دیں گے تو اس لئے آپ جلدی نکلیں اور ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ آ جائیں اب یہ اعلان تو لانگ مارچ کا ہو رہا ہے لیکن یہ جو فرما رہے ہیں کہ جی میں آپ ہمیں جتنی دیر رہنا پڑے گا ہم رہیں گے ٹھیک ہے بلکل لگ اس طرح رہا ہے کہ یہ دھرنے کی طرف جانا چاہ رہیں لیکن جو سچویشن ہے دھرنے کے اندر جو ہے وہ آپ کتنی دیر رہ سکیں گے اور کتنی دیر سسٹین کریں گے ظاہری بات ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر انٹرسٹ کم ہوتا رہے گا دیکھنا یہ ہے یہ بسکلی ٹیسٹ آف نروز ہے کہ کیا حکومت جو ہے وہ ان کی ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ افورڈ کر سکتی ہے اس پریشر کو سسٹین کر سکتی ہے یا نہیں اور دوسری جگہ جہاں سے پریشر اکثر آتا ہے وہاں سے پریشر آنا کم ہوتا یا نہیں ہوتا تو یہ اب جو ہے وہ کہانی بدھ والے دن سے جو ہے وہ شروع ہو جائے گی تو اب صورتحال یہی لگ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اب ڈیسائیڈنگ موڈ کے اندر آگئے ہیں ڈو اور ڈائی سیچویشن ہے اگر تو حکومت نے یہ سارا جو پریشر ہے اس کو سسٹین کر لیا تو ٹھیک ہے اگر نہ کیا تو پھر ٹاٹا بائی بائی خدا حافظ ہو جانا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب اسیمبلی کے اندر کچھ خبریں جو ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں پنجاب اسیمبلی کے اندر کچھ انٹرسٹنگ چیزیں آج ہوئی ہیں اور میں کچھ انسائیڈ انفرمیشن جو ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں انسائیڈ انفرمیشن یہ ہے کہ آج پنجاب اسیمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا تھا پرویز الہی صاحب کی اس کے اندر پرویز الہی صاحب نے وہ اجلاس جو ہے وہ بلایا تھا اچھا اب اس کے اندر وہ ہوا کیا کہ سب سے پہلے تو رستے شستے سارے بند کر دیا گئے میں طبعا گیٹ کے اندر جو اجنڈا ہے وہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو لانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جب اجلاس شروع ہوا تو اس سے پہلے پرویز الہی صاحب جب وہاں پہ پہ پہنچے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جی ہمارے پاس جو پانچ اراکین ہیں تین خواتین اور دو مائنورٹی کے لوگ وہ آج ہی اپنے عودے کے حلف اٹھا لیں گے اور اس کے بعد اس لیے کیونکہ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں اس کے اوپر نون لیگ یہ کہتی ہے کہ جناب آپ یہ پانچ لوگوں کے حلف نہیں اٹھا سکتے وہ اس لیے نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی آپ کے بیس ایم پی ایس کم ہوئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے بیس ایم پی ایس کم ہو گئے ہیں کیونکہ وہ بھی ڈی سیٹ ہوئے ہیں تو بیس ایم پی ایس اگر آپ کے کم ہو گئے ہیں تو آپ کا خواتین اور اقلتی نشستوں کے اوپر جو کوٹا ہے وہ بھی آٹومیٹکلی کم ہو گیا ہے تو اگر وہ کم ہو گیا ہے تو آپ ان سیٹوں کے اوپر کلیم نہیں کر سکتے جبکہ پاکستان طریقہ انصاف کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سیٹیں ہماری تھیں لسٹوں کے اندر جو نیچے نام دیئے ہوئے تھے یہ نام آٹومیٹکلی اوپر آ جائیں گے اور یہ پاکستان طریقہ انصاف کے پاس یہ سیٹیں ہیں اسی طرح ہی برقرار رہیں گی اب ہوا کیا میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں اس ایشو کے اوپر کیونکہ اس پر بھی میں نے تھوڑی ڈگلنگ کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہوا کیا کہ حلف تو نہیں اٹھائے گئے لیکن اسیمبلی کا اجلاس بلائے گیا اسیمبلی کا اجلاس بلائے گیا فوراں جو ہے وہ تقریباً نو منٹ کے اندر اندر جو اس کے موور تھے جنہوں نے ایکچلی یہ طریقہ دم اعتماد پیش کی تھی وہ تھے مسلمی نون کے جو رہنما ہیں یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ اور یہ عظمہ بخاری صاحب کے صاحبہ کے خزمنڈ ہیں یہ ان کی جانب سے سمیع اللہ صاحب جو ہے سمیع اللہ خان صاحب کی جانب سے یہ پیش کی گئی تھی تو ادھر ہال کے اندر ان کا جب نام لیا گیا بار بار تو وہ ہاں پہ موجود نہیں تھے اور نو منٹ کے اندر اندر اس طریقہ دم اعتماد کو جو ہے وہ نپٹا دیا گیا پرویز علیہ صاحب کے خلاف اور اسے اس وقت ہی ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد ہاؤس کو جو ہے وہ ایڈجن کر دیا گیا جون کی وہ تاریخ جو ہے جون کے اندر اس کو جون تک لے گئے ہیں اس ماملے کو اور انہوں نے کہا جناب سپیکر کے خلاف جو تحریکہ دم اعتماد آئی تھی وہ مک گئی ختم ہو گئی اور اب ان کے پاس پاور جو ہیں وہ ساری واپس آگئی ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی مسلمی قنون نے جو ہے آج یہ ایک اور تحریکہ دم اعتماد دوبارہ جو ہے وہ پرویز علیہ صاحب کے خلاف جمع کروا دی تو اچھا اب اس کے اوپر بھی ایک اور کانٹروبرسی ہے عظمہ بخاری صاحبہ نے ایکچلی یہ ٹویٹ کیا اور چونکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہ سمیع اللہ خان صاحب کتر غائب ہو گئے تھے یہ کسی نے ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ کیا جی غدار ایم پی اے سمیع اللہ خان غائب ہو گئے تھے یہ عظمہ بخاری کے شہر ہیں اور پارٹی کی طرف سے اپنی بیگم کو نظر انداز کرنے پر نراز تھے تو اس کے اندر ہے کہ یہ نئی کانٹروبرسی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی اس سارے معاملے کے اوپر تو عظمہ بخاری صاحبہ نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ بہت افسوس ہے یہی سننا باقی رہ گیا تھا حکومت میں آنے کے بعد پارٹی نے جب ہاؤس میں جانے کو کہا ہم گئے یہ کیوں ہوا میں نے بھی یہ سوال آج پارٹی سے پوچھا ہے لگتا ہے ساڑھے نو سال ضائع ہی کر دیئے جو یہ فیصلے کر رہے تھے ان سے پوچھیں دل ٹوڑ گیا آج پرویز لہی کے چار سال انہی دو غداروں نے بھکتے یہ انہوں نے فرمایا تو مطلب یہ کانٹروبرسی بیسکلی سٹارٹ ہوگی مسطبیق نون کے اندر کہ جی یہ کدھر تھے اب میں نے جو ایک تھوڑی سی جو ایک اور چیز کے اوپر ڈگن کی ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ جو پانچ لوگ ہیں ان کی سیٹوں کا کیا ہوگا کیا یہ فورن فل ہو جائیں گی یا ایکچولی پہلے ان بیس سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ انتخاب ہوگا زمنی انتخاب ہوگا اور اس کے مطابق پھر جو بھی جیتا ہے چاہے پاکستان طریقہ انصاف جیتے یا نون لیگ جیتی ہے اس کے مطابق جو ہے پھر فیصلہ ہوگا تو یہ نیشن کے اندر جو ہے نیشن اخبار کے اندر آج سے تیرہ مئی کو جو ہے ایک ایک ایکچولی آرٹیکل آیا تھا اور اس کے اندر جو الیکشن کمیشن کی جو سپوکس پرسن ہے ہدا علی گوھر ان کا ایک یہ پیراغراف بڑا امپورٹنٹ ہے میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ الیکشن کمیشن کے ذہن میں کیا ہے اس میں یہ لکھتی ہیں کہتی ہیں کہ جی ہدا علی گوھر to know the factual position in this regard she was asked if PTI will immediately get back its 5 minority seats after de-seating of its 26 members اچھے یہ پہلے 26 تھے لیکن پھر ایک ممبر کا پتہ لگا کہ نہیں انہوں نے vote نہیں ڈالا تھا ہمزہ شباز کو پھر یہ دوارہ 25 ہو گئے تھے تو یہ چونکہ تیرہ تاریخی کبر ہے تب تک یہ 26 تھے بعد میں یہ 25 ہو گئے تھے she replied in the negative in this case since the PTI would also be losing a significant number of general seats along with 5 reserve seats it does not qualify to get back an equal number of reserve seats it would have lost as a result of de-seating of its members elected on reserve seats the election commission will reallocate the reserve seats to different parties after the by-elections on the 21 general seats 20 actually she explained adding the reallocation of reserve seats is done either after the general elections or the by-elections in the light of the election commission's explanation of the matter it is easy to determine the numerical strength of each political party in the Punjab assembly after the likely de-seating of 26 PTI legislators however the situation will change after the by-elections are held on 21 general seats within 60 days دو مہینے کے اندر اندر اس کے اوپر انتخاب کروانا ہے election commission نے اور ان کے مطابق جو سپوکس پرسن ہیں election commission اور پاکستان کی ان کے مطابق یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ by elections کون جیتا ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے یہ پانچ سیٹیں ہماری ہیں اور میری اطلاعات کے مطابق یا تو انہوں نے اضالت سے رجوع آج کر لیا ہے یا وہ کرنے جا رہے ہیں کہ جی یہ سیٹیں بھی جو ہے وہ ہمیں پروائیٹ کی جائے تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ بھی کوٹ کے اندر جائے گا اور ساتھی ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان طریقہ انصاف یہ وار جیتی ہے پنجاب کے حوالے سے یا نہیں ابھی تک اسی دوران ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ آج وزیراعظم نے بھی صدر مملکت کو یہ خط لکھا ہے کہ بلیغ اور ایمان صاحب جو ہیں وہ گورنر ہیں نئے گورنر ہیں آپ کو ان سے حلف لینا پڑے گا کیونکہ آپ اس سلسلے کی بھی جو مدت ہے وہ اس مہینے کے آخر تک ختم ہو رہی ہے جہاں پہ پنجاب کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہیں پہ دوسری جگہ عمران خان صاحب نے پچیس تاریخ کی ایک کال بھی دے دی ہے پنجاب سے ریلیٹڈ ایک اور خبر بھی ہے بڑی خبریں آج اس سلسلے میں پنجاب سے ریلیٹڈ ایک اور خبر بھی یہی ہے کہ آج فیصل خان نیازی یہ مسلمی قنون کے ایم پی ہیں انہوں نے آج اپنا استیفہ پرویز علیہی صاحب کو پیش کیا ہے اور وہ مصطفی ہو گئے ہیں اپنی کرسی سے اچھا آپ ذرا نوٹ کیجئے گا کہ پیچھے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنما مسکراتے وے نظر آ رہے ہیں تو یہ بیسیکلی انہی چار منعرف فراقین میں سے ہیں جنہوں نے ایکچلی مسلمی قنون سے بغاوت کر دی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جا کے مل گئے تھے ویسے لوٹوں کی بات ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ذرا صورتحال دیکھئے گا اچھا لیکن انٹرسٹنگ بات بتا ہے کہ میں نے تھوڑی سی ان کی ڈگنگ کی ان کے حوالے سے بھی یہ فیصل اکرم خان نیازی صاحب یہ 2018 تک یہ پاکستان تحریک انصاف میں تھے یہ سامنے آپ کو ان کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے یہ 2016 کی تصویر ہے جب یہ پوری طرح پاکستان تحریک انصاف میں تھے اور ان کا تعلق پی پی دو سو اٹھارہ سے ہے لیکن جب ان کو ایکچولی پاکستان تحریک انصاف سے ٹکٹ نہیں ملا تو اس کے بعد یہ 2018 میں مسلمی قنون میں آ گئے اور مسلمی قنون نے پھر ان کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ان کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا تو انہوں نے یہ خبر چپی تھی پاکستان ٹوڈے میں 9 جون 2018 کو تو اس خبر کے اندر جا کے ذرہ دیکھئے گا انہوں نے کہا دوزار اٹھارہ میں موصوف فرماتے تھے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے جو ٹکٹیں بانٹی ہیں وہ ساری کرپٹ مافیا کے اندر بانٹ دی ہیں تو اس کے بعد حالات بدل گئے اور اس کے بعد موصوف جو ہے وہ مسلمی قنون سے ٹکٹ لے کے جیتے جیتنے کے بعد اسمبلی کے اندر آئے اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ شامل ہوئے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو بہرحال انہوں نے اب اپنے عوضے سے اپنے سیٹ سے انہوں نے بھی اسطیفہ دے دیا ہے تو اب آپ کی سمجھ لیجئے کہ 20 سیٹوں کے بجائے یہ اب 21 سیٹیں خالی ہو گئی ہیں پنجاب اسمبلی کے جہاں پہ زمنی انتخاب کروانا پڑے گا اگر تو معاملہ آگے چلتا ہے اور اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوتی ہیں ساری چیز کے دورا دوسری بات یہ ہے کہ آج بڑا ایک مزیکہ خیز بیان میں نے مسلمین قنون کے حوالے سے بھی سنا انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو 25 اراکین ہیں ہمارے یہ ابھی تک ویسی موجود ہیں اور ان کا نوٹفکیشن ابھی تک الیکشن کمیشنر پاکستان سے نہیں نکلا تو یہ ابھی تک ڈی سیٹ نہیں ہیں اور یہ ابھی بھی ایم پی ایز ہیں یہ میرا خیال میں ایک عجیب مسئلہ خیز بات ہے آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشنر اولیڈی اپنا فیصلہ آناؤنس کر چکا ہے اس کے بعد وجود آپ یہی فرما رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ابھی بھی ایم پی ایز ہیں وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے درمیان تحقیقہ دمعتماد کے حوالے سے اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو یہ اس پہ کنٹینیوں کو کروانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پہ یہ ووٹ ڈال سکیں کیونکہ وہ سیکرٹ بیلٹ ہوگا تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ ووٹ ڈال سکیں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر اولیڈی اس بات کا آناؤنس کر چکا ہے تو پولٹیکل ایکٹیوٹی جو ہے وہ اسلامباد کی پشاور کی اور لاہور کی یہ ساری صورتحل میں نے آج آپ کے سامنے رکھ دی ہے اگلے وی لاغ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ